قَالَ دَخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةُ اللَّعَنَةُ اُخْتَحَا جب بھی ایک جماعت جہنم میں داخل ہوگی تو وہ اپنی پیش رو جماعت کو وہ اپنی جو پیش رو جماعت ہے اس پر لعنت بیجے گی کہ یا اللہ جو ہم سے پہلے لوگ تھے جو ہم سے پہلے لوگ تھے اور ہمارے قائدین تھے ہم ان کی ویسے گمراہ ہوئے ہیں جب سب کے سب جمع ہوں گے حَتَّى اِذَا الدَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعَ قَالَتْ اُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ تو بعد والے پہلے والوں کو کہیں گے غبنا پہلے والوں کے متعلق کہیں گے هَا أُولَائِ أَظَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا زِعْفًا فِي النَّارِ جو دوسرے بعد والے ہیں وہ پہلے والوں کو کہیں گے مخاطب کرتے ہو کہ اے اللہ ان لوگوں نے ہمیں گمرات کیا تھا فَآتِهِمْ عَذَابًا زِعْفًا مِنَ النَّارِ یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے کیونکہ خود بھی گمرات تھے ایک عذاب ہمیں گمرات کیا دگنا عذاب اللہ جواب میں ارشاد فرمائیں گے لِكُلِّنْ زِعْفُونَ وَلَا كِلَّا تَعْلَمُونَ تم میں سے ہر ایک کے لئے دوھرہ عذاب ہے لیکن تم جانتے نہیں کیوں دوھرہ عذاب ہے ہر ایک گمرات ہوا تھا اور اس کو کسی نے گمرات کیا تھا پھر جو گمرات ہوا تھا اس نے پھر دوسروں کو گمرات کیا تھا تو جو گمرات ہوا اسے کسی نے گمرات کیا ہے تو گمرات کرنے والے کو دگنا عذاب پھر جو گمراہ ہوا خود اس نے بھی تو دوسروں کو گمراہ کیا ہے تو اسے بھی دبنا آزا وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ فَضُقُ الْعَدَابِ مَا كُنْتُمْ تَقْسِبُونَ باہر کے بات یہی ہے حضرات محترم جہنم کا یہ نقشہ یہ ہوگا وہاں عوام جو ہے وہ اپنے قائدین کو مورد الزام ٹھہرائیں گی وہاں ایک جماعت اپنی پیشرو جماعت کو مورد الزام ٹھہرائے گی چھوٹے بڑوں کو الزام دیں گے اولاد والدین پر الزام لگائیں گے شاگرت استادوں پر الزام لگائیں گے اسی طرح ہر جگہ ماتحج جو ہیں اپنے افسرانِ بھالا پر الزام لگائیں گے یا اللہ یہ ہمیں گمراہ کرنے والے اور قرآن کے دوسرے مقام پر ہے ربنا اے ہمارے پروردگار اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَا ہم نے تو یا اللہ اپنے بھڑوں کی پیروی کی اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا ربنا آتیم ضعفین من العذاب یا اللہ ان کو دون عذاب دے اس لئے سب سے پہل ہے میاں بیوی کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ میاں جو بیوی کی وجہ سے حرام کمائی کرتا ہے بیوی کو خوش رکھنے کے لیے بیوی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حرام کمائی کماتا ہے دوسروں کے بچوں کا پیٹ کٹ کر اس کا کیا بنے گا قیامت کے دن اس کی بیوی اس کے کام نہیں آئے گی بلکہ بیوی الٹا کہے گی یا اللہ اس نے مجھے حرام کمائے دیا تھا اس لئے میں گمراہ ہوئی ہوں اس میرے شور کو دگنا عذاب دے اسی طرح بچے کھڑے ہو جائیں گے اپنے والدین کے خلاف اللہ کی عدالت میں استغاثہ دائر کریں گے بچے کہیں گے یا اللہ ہم تو معصوم تھے فرشتے تھے ہمیں تو کچھ بھی پتا نہیں ہمیں گمراہ کرنے والے ہمیں غلط ماحول دینے والے یہ ہمارے والدین ہیں انہوں نے ہمارے موں میں حرام کا لکمہ ڈالا انہوں نے ہماری دینی تربیت نہیں کی اور انہوں نے جتنی کوشش تھی ساری دنیا پہ کی اور ہم یوں گمراہ ہو گئے یا اللہ ہمارے والدین کو دگنا عذاب دے کیا بنے گا پھر ہمارا حضرات محترم اس پر سوچنے کی ضرورت ہے مرید کھڑا ہو جائے گا یا اللہ یہ جو میرا پیر تھا نا یہ خود غلط تھا میں ہر مرید اور ہر پیر کی بات نہیں کر رہا ہوں غلط مرید اور غلط پیر کی بات کر رہا ہوں چرسی مرید اور چرسی پیر کی بات کر رہا ہوں نشائی مرید اور نشائی پیر کی بات کر رہا ہوں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر چرسی مرید کھڑے ہو کے کہے گا یا اللہ یہ مجھے سوٹا بھر کے دیتا تھا یہ سارے وسائل تو اس میرے پیر صاحب نے مجھے فراہم کی ہوئے تھے اور پھر وہ پیر صاحب کہے گا یا اللہ اس مرید نے تو میری پیری چمکائی ہوئی تھی ان کی وجہ سے تو میری پیری چمکی ہوئی تھی یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے مرید مرشد کے پیچھے پڑے گا مرشد اپنے مرید کے پیچھے پڑے گا کیا بنے گا میں یہاں اچھے مرید اور اچھے پیر کی اچھے مرشد کی بات نہیں کر رہا غلط لوگوں کی بات کر رہا ہوں اچھے والدین کی بات نہیں ہو رہی اچھے بچوں کی بات نہیں ہو رہی اسی طرح شاگرد استادوں کے پیچھے جائیں گے یا اللہ یہ استاد ہمارے تھے انہوں نے ہماری آنکھیں بند کر کے رکھی جو ہم نے کہا اسے مانو بس اس سے باہر حق نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے حبردار قرآن نہیں کھولنا حدیث کا مطالعہ نہیں کرنا گمراہ ہو جاؤ گے یا اللہ یہ ہمارے اساتیزہ ہیں انہوں نے ہمیں گمراہ کیا کیا بنے گا ان استادوں کا جو قرآن اور سنت پڑھاتے ہوئے بھی قرآن اور سنت بند کر کے رکھتے ہیں اپنے شاگردوں کے سامنے پڑھنے نہیں دیتے اب ہم نیٹ پہ دیکھتے ہیں بساوقت ایسے یعنی عجیب قسم کے کومنٹ آتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے بڑوں نے ان کی تربیت کیا کی ہے خاک کی ہے قرآن سے آنکھیں بند کر کے رکھنا یعنی اس طرح تربیت کی ہوتی ہے کہ اس شاگرد کے سامنے قرآن کی آیت آ جاتی ہے اور استاد کی بات آتی ہے تو وہ قرآن کی آیت کو ویٹج دینے کیلئے تیار نہیں ہوتا یہ گلت امام راضی نے پتہ نہیں سینکڑوں سال پہلے کیا تھا کہ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ کہانی اور خوابوں پر ان کا ایسا ایمان ہے کمی بے شیل اللہ معاف فرمائے امام راضی کے متعلقے کی بات کہ انہوں نے یہ دکھڑا اس وقت اپنا سنایا تھا کہ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ کہانیوں پر خوابوں پر ایسا ایمان مضمون اس ٹائب کا الفاظ آگے پیشے ہو سکتے ہیں کہ ان کے سامنے قرآن کی آیات بے وزن ہو جاتی ہیں آج ہماری بہت بڑی تعداد ایسی ہے کتاب و سنت پڑھنے والوں کی بھی بات کر رہا ہوں یہ جاہلوں کی بات نہیں کر رہا معذرت کے ساتھ مدارس پہ بھی پڑھنے والے طلبہ کی بات کر رہا ہوں اپنے استاد کی بات پر ایسا اند عقیدہ وہ قرآن کی آیت پر بھی وہ عقیدہ نہیں آتا کل قیامت کل قبر میں استاد نہیں جائیں گے تمہارے ساتھ وہ ایک الگ ایشو ہے یہاں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں مرید دفن ہوتا ہے تو پیر صاحب کھڑے ہوکے چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں چل میرا بیٹا چل اب یہ جواب دے ربی اللہ محمد النبینا انہا لیلہ و انہا لیل راجعون آپ اپنے یونسٹیز کے اندر کالوجز کے اندر چیٹنگ منع کرتے ہیں اور قبر میں چیٹنگ ہو رہے ہیں جی ماشاءاللہ باہر کھڑے ہوکے چیٹنگ کروا رہا ہے کمال ہے تو قبر کے اندر گسے نا پیر صاحب وہاں جا کے چیٹنگ کرے وہاں اس کی جگہ جواب دینے کی کوشش کرے ان کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں جو حد سے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں جو سمرے ہوئے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ اپنے استاد کی بات پر ایسا یقین پورے قرآن کریم کے آیات کھوڑ کے رکھ دیں میں نہ مانوں والی پالیسی ہے تو نہ مانے بھائی زبردسی کو آن منواتا ہے اللہ تعالی کے نبی بھی کسی کو زبردسی نہیں منواتے وما انت علیہم بجبار استاد کا کام یہ ہے استاد چابی ہاتھ میں دیتا ہے علم کی علم کی مفتاح ہاتھ میں دیتا ہے آنکھیں کھولیں صرف آتی ہے نہو آتی ہے بلاغت آتی ہے اصول فقہ پتا ہے فقہ پتا ہے اصول تفسیر کا پتا ہے تفسیر کا پتا ہے حدیث کی اصول کا پتا ہے قوائد فقہیہ کا پتا ہے اس کی تطبیق آتی ہے نہیں بھی آتی تھوڑی بہت شدبت تو ہے نا آر دس سال مدرسے میں گزارنے کے بعد اتنا بھی نہیں ہو سکتا اپنی سند پڑھ سکے اتنا بھی نہیں ہوتا قرآن کریم کی جو صاف آیت سامنے ہے اس کے سامنے استاد بے وزن ہو جائے نہ کہ قرآن کی آیت نعوذ باللہ استاد کے ذاتی نظریات کے سامنے قرآن کی آیت بے وزن ہو جائے شرم تم کو مگر نہیں آتی کیا بنے گا یہ سارا قصور استادوں کا ہے ایسے استادوں کے خلاف کل جب شاگر کھڑے ہوں گے تو استادوں کا کیا بنے گا قیامت میں میں اچھے اسادیزہ کی بات نہیں کر رہا مجھے آج تک اپنے مرہوم والد کی بات یاد آیا ابھی تو دو تین مینے ہوئے میرے والد کو فوت ہوئے اللہ انہیں جنت نصیب کر رہے ہیں اللہ ان کے لئے صدقہ جاریہ بنایا اللہ ان کے لئے بھی صدقہ جاریہ بنایا ان لوگوں کے والدین کے لئے بھی صدقہ جاریہ بنایا جو اس سسٹم کو چلانے میں ممید اور معاون بنے ہوئے ہیں تو میرے والد صاحب نے مجھے اچھی طرح یاد ایک دفعہ مجھے کہا بیٹا بات سنو جو میرے بس میں تھا وہ میں نے تمہیں دین کا فہم اور دین کا وزڈم تمہیں میند دینے کی کوشش کی ہے لیکن آنکھیں کھول کے رکھو قیامت کے دن میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں گا اس حوالے سے خوب کان آنکھیں کھول کے دین کو پڑھو تمہاری غلطی میرے اوپر نہیں آنی میری غلطی تمہاری کیا کہتے ہیں یہ نہیں کوئی والد نے کہا تم عمل کرو گے خود اپنی آنکھیں کھول کے رکھو کتنی بیلاغ اور دھوٹوک اور بے لچک بات ہے یہ ہوتا ہے استاد کا طریقہ یہ ہوتا ہے وہ مربی جو استاد بھی ہے والد بھی ہے اس کا طریقہ سمجھانے کے بعد کہے بیٹا میری ہر بات کو اٹل نہ سمجھنا اپنی بھی آنکھیں کھول کے ذرا چلو لیکن استاد یہ سکھا ہے نا 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 میری بات اٹل ہے اور اس کی ایسی تربیت کر دے ڈولے شاہ کے چوہ بنا کے رکھ دے اپنے شاگردوں کو دماغ ان کا لوہے کے برطنوں میں بند کر کے رکھ دے جسم بڑا ہو رہا ہے دماغ وہی چوہے کا دماغ ہے تو پھر یہ کیا گل کھلائیں گے معاشرے میں کیا دین کی خدمت کریں گے اور ایمانداری سے بات کرتا ہوں ایسے لوگ پھر معاشرے میں دین کی خدمت بھی نہیں کر سکتے فروعی مسائل میں الچتے ہیں الجا کے رکھتے ہیں دوسروں کو بھی اور دین کی خدمت ایسے بدقسمتوں کے رسیب میں نہیں ہوتی پھر یہی لوکل قیامت کے جنبنے استادوں کا گھریبان پکڑیں گے علماء کا گھریبان پکڑیں گے عوام یا اللہ انہوں نے ہمیں سکھایا نہیں تھا ہم نے تو ان کی پیشے پچاس پچاس سال جمعے پڑے لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلا توحید کیا ہوتی ہے سنت کیا ہوتی ہے بیدت کیا ہوتی ہے شرک کیا ہوتا ہے حضرت تو ہمیں کرامات ہی سناتے رہے خواب ہی سناتے رہے کہانییں ہی سناتے رہے خوش کرتے رہے بس ہم بھی خوش ہوتے رہے کانوں کے یاشی کرتے رہے ہم نے کبھی ایسا بیان نہیں سنا کہ وہ بیان دختی رکھ پہ ہاتھ رکھے تو یہ جہنم کا نقشہ سامنے رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ایک کہانی سن لی واقع دعوانہ ہو گیا جہنم کا نقشہ سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہے جہنم کا نقشہ کیسا ہوگا وہاں شکایات کیا ہوں گی اور الزام کس پہ دھرہ جائے گا آج ہم پہلے سے سوچ لیں کل ایسا نہ ہو کل ایسا نہ ہو کل ایسا نہ ہو کہ ہم پر الزام لگایا جائے نعوذ بالاللہ فا افادت فرمائے ہم جہنم میں ہوں اور ہمارے مرید ہمارے ماننے والے ہمارے پیشی جمعہ پڑھنے والے ہمارا در سے قرآن سننے والے ہمارا در سے حدیث سننے والے کھڑے ہو جائے ہمارا گریبان پکڑیں کہ یہ اللہ ہمیں گمہ کرنے والے یہ مولی صاحب تھے یہ پیر صاحب تھے یہ صوفی صاحب تھے کیا بنے گا اس لیے قرآن کا دو ٹوک بے لچک مطالعہ کریں اور جو بات ہے وہ کھول کے رکھ دیں بس یہ ہو نہیں سکتا کہ بندہ ہدایت چاہے اور اسے ہدایت نہ ملے کیونکہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں توڑتا وَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ لَا اِلَهَ اِلَّ اللَّهِ عَجِمْ